پرمیشن کا دنواد ہو اس سندر پرمیشن کی اپستیتی کے لیے اور ہم وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشن ہم سب کے بیچ میں ہالیلویہ جیسے اس نے وائدہ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے کہ جہاں دو یا تیر میرے نام پر اپستیت ہوگی میں ہم کے بیچ میں ہوں گا پتہ پرمیشن ہم آپ کا دنواد کرتے ہیں کہ ہم دو یا تیر نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اور پرمیشن ہم سب کے پیارے بھائی بہن کے جیون کو میں تیرے ہاتھوں میں صحبتا ہوں اس سے اس کا دنواد دیتے ہیں پرمیشن آپ کا اور کراؤن کراؤن ریفور کراس پی جو ہے سیسر لہیتہ سامریہ جی کا جو کی اجمیر سے ہماری بہن ہے ان کے پریوار کے دوارہ ایک نسی چلایا گیا اس میں اس پر آپ کی آشیش ہو خداون آپ کی برکت ہو آپ کا انوگرہ ہو اور خداون اس بات کے لئے ہم دنواد کرتے ہیں کہ انہوں نے یوگیہ ہمیں سمجھا کہ پرمیشن تیرے بچھن کو لے کر کے کراؤن ریفور کراون پیج پر آسکے ہیں حلیلویہ سام پرمیشن کا دنواد کرتے ہیں سندر سنگتی کے لئے سندر سنگتی کے لئے آئیے ہم سب پراؤن نہ کریں سر بشتیمان خداون آپ کو دنواد دیتے ہیں پیارے پرمیشن پر آپ کی پیار کے لئے آپ کی دیاء آپ کی کرونا کے لئے خداون ایک بات پھر سے آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یہ آپ سب دیا ہے کہ خداون کروز بیفور کراون پیج پر سسٹر لڑیتا سامریہ جی کے پیج پر خداون تیری مہمہ کرنے کے لئے تیری آرادنہ کرنے کے لئے اس چھوٹی کلیسیا کے ساتھ مل کر کے پرمیشن تیرے اگوائی کر تیری اگوائی اور تیری درشن میں چل سکے پرمیشن پہاترہ کرتے خداون ہمارا یہاں سے گانا ہمارا بجانا اور خداون تیری مہمہ کرنا اور تیرے بچن کو پربو جب شیر کہہ جاتا پربو اس پر آشیچو خداون تیری بیٹی کو ہم تیری آتوں میں سامتا ہے خداون آپ سائیتہ کیجئے مدد کیجئے اپنا نگرے دیجئے پلویتی سر سبانہ ہے خداون پیتا جی کے سموگ یہ شجئے کے نام سے پہتر آتما کے اگوائی اس پاتما کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 اللہ 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 تو آئیے ہم سب پرمیشن کی آرادنا میں چلے موسیقی 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 جیت کر سمیان کو کیا عالیٰ ہوگا تو کر آتما کو تو آجا ایشو کے پا تجھی ایشو بلا را تو آجا ایشو کے پا تجھی ایشو بلا را ایشو بلا را ایشو بلا را تیرا نام دل کر تجھی ایشو بلا را ایشو بلا را ایشو بلا را تیرا نام لے لے کر ایشو بلا را ایشو بلا را ایشو بسی کہتے ہیں میں اس لیے یا کہ تم جیون پاور بہتار کھا جیون پاور یا ایشو بلا را ایشو بلا را بہتار کھا جیون دیں وہ آجا ایشو بلد موسیقی 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 مٹی کو کمہ دے جیسے ہاتھوں میں اپنے اٹھا کے مٹی کو کمہ دے جیسے ہاتھوں میں اپنے اٹھا کے روحِ کلامِ خداون گوندے مجھے اور سوارے روحِ کلامِ خداون گوندے مجھے اور سوارے چو مجھے چو خداون مجھے چو چو مجھے چو خداون مجھے چو میری جاکو میری روکو میرے بدن کچو چو مجھے چو خداون مجھے چو چو مجھے چو خداون مجھے چو ہالیلویا پرمیشور کا دھنواد دیتے ہیں سندر سمیں کے لیے اور میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بین جو جڑے ہوئے ہیں پربو کی ارادنا کے لیے پوری ریتی سے آپ لوگ تیار ہیں پربو کی ریتی پورے مند سے پورے آدھر کے ساتھ پوری شردہ کے ساتھ آپ پربو کے چڑھنوں میں پسٹتے ہیں اور خداون آج کی رات آج کی رات اپنی بیٹی کے مادیم سے کیا کہلوانا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ بچن آپ کی وانی کو آپ کی وانی پرمیشور کی وانی آپ تک پہنچ سکے ہالیلویا تو آئیے ہم خدا کے کلام میں چلیں گے پریز اللہ لڑ آپ سبھی کو جائے مسیح کی اور آج کی اس راتری میں ایک بار پھر سے ہم پربو کے چڑھنوں میں اپس دیتے ہیں اور یہ سب ہمارے پتا کا نگرہ ہے میرے پریوں کہ ہم سبھی بھائی ویند مل کر پرمیشور کی سنگتی میں آنے پائے ہیں پریز اللہ اور میں پتا پرمیشور کا دھنیواد دیتی ہوں کہ آج کی اس راتری کے لیے کی پربو نے آج کے دن آج کی اس راتری میں مجھے چنا کہ پربو کے وچن کو میں آپ سب کے بیچ میں شیئر کر سکو اور اپنی پریے بہن سسٹر للیتا سامری جیے کے لیے بھی میں پرمیشور کو دھنیواد دیتی ہوں کہ پربو کی داسی کے ہردے میں پربو نے یہ ڈالا کہ آج میرے دورہ پربو کا وچن پرچار کیا جائے سچ میں میرے پریوں ہم ہے تو بلکل خوکلے زیرو لیکن جب ہم پربو کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سوپ دیتے تو پربو ہمیں اپنی سیوہ کے لیے استعمال کرتا ہے پریز اللہ اور میں آپ کے سامنے شروع میں ایک چھوٹی سی گواہی دینا چاہوں گی کچھ ایسا پلان نہیں تھا لیکن اسی سمیں پربو کی اور سے مجھے میرے ہم سب جانتے ہیں کہ پربو نے ہم سب کو بہت سے بھائی مینوں کو لوگ ڈاؤن کی دوران ہی اپنی سیوہ کے لیے چھنا پریز اللہ لیکن ان لوگوں کو چھنا جن کے ہردے میں پہلے سے ہی پربو نے ڈالا ہوا تھا کہ ہم بھی اپنے آپ کو پربو کی سیوہ کے لیے استعمال کریں پریز اللہ اور کچھ بھائی بھین ایسے رہے ہوں گے جو لوگ ڈاؤن کے دوران جب پرمیشر کی سنگتی میں ادھکتہ سے آئے اور نکٹ اور نکٹ پرمیشر کی حضوری میں آئے تو انہیں بھی پربو نے تیار کیا کہ وہ بھی پربو کے وچن کے سیوکائی کے لیے اپنے آپ کو آگے لاسکے پریز اللہ اللہ اور پربو کے وچن میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو لوگ پربو کے نام سے انجان ہے چاہے انہیں وشواسی بھائی بہن بھی ہے لیکن جب پربو کے درشتی میں ان کے جیون پربو کو بھاتا ہے ان کا ان کا وہ جو نیچر ہے وہ پربو کو بھاتا ہے پربو ان لوگوں کو بھی نکال کر اپنی سیوہ کے لیے استعمال کرتا ہے پریز اللہ کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم نہ بولوگے تو یہ پتھر بولیں اللہ کیونکہ پرمیشر کسی کے دورہ بھی اپنی مہیمہ کو لے سکتا ہے اللہ اللہ اور انہی میں سے ہم لوگ ہیں جو پربو کی سیوہ کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں اور جو گواہی میں آپ کے سامنے دینا چاہتی ہوں اس بات کی کہ جب میں اپنے چرچ میں رہتی تھی اور کوئی بھی بہن بہن پرمیشر کے بچن کی سیوکائی دیتی تھی وہاں پر بچن شیئر کرتی تھی تو اس سمیہ بیٹھے بیٹھے میرے ہردے میں بھی آتا تھا کہ میں کب پرمیشر کے بچن کو اپنے پریے بھائی بہن کے بیچ میں بانٹوں گی لیکن ہر ایک نے ہم میں سے ایکسپیرنس کیا ہوگا جو بچن کو شیئر کرتے ہیں پرو کا بچن سناتے ہیں جب پہلی بار جب ہم نے پرمیشر کے بچن کو بانٹا اس سے پہلے ہمارے ہرتے میں کئی پرکار کا ڈر تھا کہ ہم کس پرکار سے پرو کے کلام کو بانٹیں گے لیکن میرے پریوں ہم نے اس وقت ہم اور ہر بار ہم اس بات کا انوبہ ہم کرتے ہیں پرمیشر کی اپستیت کا کہ ہم بہت سا پلان کرتے ہیں بہت سا ہم بچن کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم ایسے بچن کو بانٹیں گے لیکن جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں پرمیشر کے بچن کی سیوکائی کو دینے کے لیے اس سے میں پرمیشر پرو کا آتما ہم سے وہ سب کچھ بلوا دیتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہالیلویہ پریز ارلوڑ اور یہی غوائی ابھی اسی بات کی ہے کہ میں پرمیشر کے نام کی غوائی دے سکوں اور پرمیشر کہ میں دھنیوات دیتی ہوں کہ پرمیشر نے مجھے اپنی سیوکائی کیلئے چنا اور میں پرو سے یہی پرادنا کرتے ہوں کہ جب تک پرو نے مجھے اسپرتی پر رکھا ہے میں اپنی جیون سے صرف اس کے نام کی بڑھائی کر سکوں اس کے نام کو دھنے کہ سکوں کیوں کیا پرو نے ہم سب کی رچنا ہم سب اس کی جو سرشٹی ہے اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی رچنا ہے اس نے صرف اس ہی ادیشے سے ہمیں اس پرتی پر رکھا ہے کہ ہم اپنے جیون سے اپنے پتہ کی مہیمہ کر سکے ہالیلویہ پریز ڈالور اور آج پرہو کا بچن ہمیں آج بہت سی بات سکھانے جا رہا ہے پریز ڈالور بہت سندر گیت ہم نے گائے پربیشن کی مہیمہ میں نیلے آسما کے پار جائیں گے جہاں ہمارا پرمیشن رہتا ہے جہاں ہمارا پربیشن مسی رہتا ہے لیکن آخری سٹینجر جو ہم نے گایا اس میں یہ گایا کہ میرا سپنا ضرور پورا ہوگا یہ میرا وشواس ہے پریز ڈالور اور اس وشواس میں بنے رہنے کے لیے ہمیں بہت سے جیون میں بہت سے ایسے پیکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں جس سے ہمیں صد کر سکے کہ ہاں ہم پربی پر وشواس کرتے ہیں پریز ڈالور ہالیلویہ جب ایک بچہ گھر میں رہتا ہے اس کو وشواس ہے کہ ممی پاپا اس کے لیے سب کچھ کر دیں گے پریز ڈالور اسے اپنے ممی پاپا سے مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی اسے وشواس ہے کہ اس کے ممی پاپا اس کے لیے جو اس کو ضرورت ہے اسے لا کر دیں گے ہالیلویہ پریز ڈالور وہ یہ نہیں کہتا ہے نہیں نہیں ہے تم نہیں لا کے دوگے اسے وشواس اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن آج کے سمعے میں فرمیشن آج کے لوگوں سے ہم سے بات کرنے جا رہا ہے میرے پریو کہ ہم جو پرمو کو ماننے والے ہیں پرمو کو جاننے والے ہیں اور بہت سے کریکٹرز کے دورہ بائبل کے ان سب کریکٹرز کے دورہ ہم نے سیکھا کس پکار سے انہوں نے پرمو پر بھی شواس کیا ہم ابراہم کی بات کر لے ہم موسیٰ کی بات کر لے ہم نو کی بات کر لے ہم ہنوک کی بات کر لے اس سب کی جب ہم چرTM کے بارے پڑھتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے جیون میں پریکٹیکل کر کے دکھایا انہوں نے پہلے جیون کے ہر کاموں کے دوارے اس صدق کیا کہ وہ پرمیشن پر مشواس کرتے ہیں پرمیشن کے آگیا کاریتہ میں ان کا جیون چلا میرے پریو انہیں کسی پرکار سے پربو سے پریکٹیکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ پرمیشن پہلے تو یہ کر کے دکھا تب ہم تیرے پیچھے چلیں گے لیکن آج میری واپ کی استطیق یہ ہے کہ اتنا کچھ ہمارے جیون میں پرمیشن کے اور سے بلینکسنگز ہونے کے بعد بھی آج بھی ہم اپنے پتا کی پریکشہ کرتے ہیں آج بھی ہم اس سے بہت سے پرشن کرتے ہیں ہم آج بچن پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں مطیر چیسو سمچار اس کے بارہ دیا کے 38 سے 42 پد پہ اور ان پدوں کو جب ہم پڑھیں گے اس میں سے بس ایک وشے نکل کرائے گا اور وہ وشے ہے کہ آج کیا آپ بھی پرمیشن مسیح سے چند چاہتے ہیں کیا آج بھی آپ کی ہردر میں پرمیشن مسیح سے کوئی پرشن ہے مطیر چیسو سمچار بارہ دیا 38 سے 42 پد میں لکھا ہے وہاں فریسی اور صدوقیوں کا ورنڈ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس پرکار سے پرمیشن مسیح کے سامنے سوالات کیے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری بائبل میں ان کے سامنے صرف پرمیشن مسیح سے سوال بارہ دیا 38 سے 42 پد اس پر کتنے شاستریوں اور فریسیوں نے اس سے کہا یعنی پرویشن مسیح سے کہا ہے گروہ ہم تجھ سے ایک چند دیکھنا چاہتے ہیں اس نے انہیں اتر دیا کہ اس یوگ کے برے اور ویبیچاری لوگ چند رونڈتے ہیں پر انتو یونیس بھشش دکتا ہے کہ چند کو چھوڑ اور کوئی چند انہیں نہ دیا جائے گا یونیس تین رات دن جل جنتو کے پیٹ میں رہا ویسے ہی منوشے کا پتر تین رات دن پرتھی کے بھی تر رہے گا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فریسیوں اور صدوقیوں نے کس پرکار سے پرویشن مسیح سے یہ سوالات کیے کہ یہ گروہ ہم تو سیکچن دیکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم بھی بچنوں میں پڑھتے ہیں کہ فریسی صدوقی جو ہر سمیں پرویشن مسیح کو پکڑنے کی فراق میں رہتے تھے کہ کب پرویشن مسیح سے وہ سوالات کر کر کے پرویشن مسیح کے مک سے کوئی ایسی غلط بات نکلے اور وہ اس بات کو پکڑ کر پرویشن مسیح پر دوش لگا سکے تو اس لیے وہ ہر سمیں پرویشن مسیح کے سامنے سوال یہ سوال کڑا کرتے تھے اور جبکہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے بہت سی چنگائی پرویشن مسیح کے دوارہ دیکھی انہوں نے دیکھا اندھے دیکھنے لگے ہیں لگ رہے چلنے لگے ہیں گھنگیں بھولنے لگے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے لازر کو چار دن مرتو کے چار دن کے بعد بھی جیوت ہوتے ہوئے دیکھا اتنا کچھ انہوں نے عشر کم دیکھنے کے بعد اتنی پرویشن مسیح کی سیوکائی کے بعد بھی آج وہ پرویشن مسیح کی سیوکائی کے بعد بھی آج وہ پرویشن سے پرشن کرتے ہیں گروہ ہم تو سکھ چن چاہتے ہیں پرویشن مسیح نے کہا کہ اس یوگ کے جو لوگ ہیں کیسے برے ہیں بے بیچاری ہیں وہ کیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں آج کل چن ڈھونڈتے ہیں میری سیوکائی کو وہ دیکھ رہے ہیں آج ہم بھی اپنے جیون سے پوچھے اپنے پریے بھائی بہنوں کے جیون سے پوچھے ہم نے بہت سی بلیسنگز اپنے جیون میں پائی ہے ہم نے پراتھنا کی ہم چندائی پائی ہم نے پراتھنا کی ہمیں ترقی میرے ہم نے پرابو سے پراتھنا کی اپنی پراتھنا وشواہ سے کی پرابو نے سارے چند چمتکار ہماری جیون میں اور لیڈی پرابو ہمیں دکھا چکا ہے لیکن ان سب کے بعد بھی آج بھی میرے وآہ آپ کے ہردے میں یہی پرشن ہے ہم آج بھی پھر سے چند دیکھنا چاہتے ہیں ہم پھر سے چند دیکھنا چاہتے ہیں اور پرابو نے ایسے لگو وہ کیا کہا ہے برے اور ویبیچاری لوگ praise the lord ویبیچاری لوگ جنہیں پرابیش مسیح پر وشواس نہیں کون چند مانتا ہے کون پروف مانتا ہے وہی لوگ پروف مانتے ہیں جنہیں پرابو پر وشواس نہیں ہیں پرمیشہ کا بچن آگے کہتا ہے کہ اگر جو وہ چند مانگ رہے ہیں تو انہیں یونس کے دوارہ جو چند درشایا گیا ہے اس کو چھوڑ اور کوئی بھی انہیں چند نہیں دیا جائے گا کیا چند دکھایا کہ یونس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یونہ نبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں وہ رہا اور اسی کو کمپیر کر کے پرمیشہ مسیح کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ بھی تین منوشہ کے پتر تین رات دن بھیتر رہے گا آج ہم سب یہ جانتے ہیں بات کو ہلیلویا اس سمیں تو فریسے اور صدو کی پرشن کرتے ہیں اور یونہ کا کہ دوارہ پرمیشہ مسیح کمپیر کر کے منوشہ کے پتر یعنی پرمیشہ مسیح سوہم کے بارے میں اس بات کو بتاتے ہیں لیکن آج یدی آج اس سمیں کے یک کے لوگوں کی بات کی جائے آج ہماری بات کی جائے میری واپ کی بات کی جائے تو کیا آج بھی ہمارے ہردوں میں کوئی کسی پرکار کا سندے ہے کیا آج بھی ہم بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں کوئی چمتکار ہو تب ہمارا بھی شواس بڑھے گا نہیں اگر اسی پرکار کا ہمارا جیون ہے میرے پریوں تو ہمارا سواب بھی ان فریسی صدوقیوں کی طرح ہے ان کی طرح ہیں جو پربی ایشی مسیح پر مشواس نہیں کرتے تھے علیلویہ اور یہاں پہ جو سوال ہے اس بات کا اس بات کے جو جب آپ پربی ایشی مسیح نے ان لوگوں کو دیا کہ یونہ کو چھوڑ کر انہیں اور کوئی بھی چن نہیں دیا جائے گا اور ہم یونہ نبی کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں میرے پریوں کہ کس پرکار سے ہم یونہ کی مشے میں جانتے ہیں کہ یونہ کو پربی ایشیح نے چنا کہ وہ اس بات کا پرچار کرنے کے لئے نینوے شہر جائے وہاں کی لوگوں کو یہ پربی ایشی پربی ایشی دینا تھا پتہ کا سندیش دینا تھا کہ کس پرکار سے پتہ نینوے شہر کی لوگوں سے بہت کروڈیت ہے اور وہ نش کرنے پر ہے لیکن جو یونہ نبی تھا اس نے پرمیشور کے بات کا بھروسہ نہیں کیا اور جب ہم اس کے چاروں ادھیاوں کو پڑھیں گے ہمیں آخری ادھیا میں لکھا ہے کہ میں یونہ کہتا ہے پرمیشور تھا میں تو پہلی جانتا تھا کہ تُو انہیں ماف کرے گا تُو تو انگرہ گاری ہے تُو تو دیالو ہے تُو تو ان کی اپرادوں شما کرنے والا ہے اس لئے میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہاں کے لوگوں کی جب نینوے شہر کے لوگوں سے کی بات کہی جائے ہم آج جو بات کر رہے ہیں آج کے لوگوں کے جیون کیا کمپیریزن نینوے شہر کے لوگوں سے اور شیبہ کی رانی سے ہم کمپیر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وچن میں آگے یہ ہی لکھا ہے ماتی رچیسو سمچار بارہ آرہ تیسے بیالیس میں کہ یونہ کو چھوڑ کر اور کوئی چن نہیں دیا جائے گا نینوے کے لوگ نیا کے دن اس یک کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی چھرائیں گے آج ایسا نہ ہو کی ہمارے اوپر بھی دوش لگایا جائے کیونکہ انہوں نے یونس کا پرچار سن کر من پھر آئے اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑھا ہے حالیلویہ دکھن کی رانی نیا کے دن اس یک کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی چھرائے گی کیونکہ وہ سلیمان کا گیان سننے کے لیے پرتفی کے چھوڑ سے آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑھا ہے تو ہم یہ دو باتوں پر پہلے ہم وچار کریں گے دونوں باتوں کو ہم پھر سے ریمائن کریں گے ریکال کریں گے کہ نینوی کے لوگوں لوگ ہم سے کس پرکار سے بہتر ہے رکھن کی رانی شیوہ کی رانی جو ایک موتی پوجک تھی وہ کس پرکار ہم پر دوش لگا سکتی ہے جیسے کہ ابھی ہم یونہ کی بات کر رہے ہیں تو یونہ جب نینوی شہر پہنچا پہلے تو اس نے پرمیشور کی اس بات کو نظر انداز کر دیا وہ نینوی شہر جانے کی بجائے کہاں چل دیا ترشید جانے لگا اور وہ ساری کہانی ہم جانتے ہیں ساری وہ گھٹنا جانتے ہیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا لیکن آخر میں پرمیشور کی یوچنا کے تحت اسے نینوی شہر جانا پڑا اور مہا لکھا ہے کہ یونہ نبی کے ایک دن کے پرچار کے دوارہ یہ وہاں کے لوگوں نے من پھرا لیا انہوں نے جان لیا کہ پرمیشور آج ہمارے جیون سے کرو دیت ہے ہمارے اس چال چلن سے کرو دیت ہے جو چال ہم چل رہے ہیں جو ناگیا کاریتہ میں ہم رہ رہے ہیں پرمیشور ہم سے ناراض ہے پرمیشور ہم سے ناراض ہے اس نے صرف ایک دن کا پرچار کیا اور کیا پرچار کیا کہ اب سے چالیس دن کے بیتنے پر ننوے شہر اُلٹ دیا جائے گا اور وہاں کی لوگوں نے کوئی چننی مانگا اسے یونہ سے نے پوچھا کہ کیا پروف ہے تمہارے پاس جو تم پرمیشور کا سندیش لے کر آئے ہو کیا پروف ہے کہ یہ سندیش پرمیشور کی اور سے ہے نہیں میرے پریوں انہوں نے یہ بات سنتے ہی اس بات کی پرتیتی کری یونہ کے دوارہ جو بات بتائی جاری تھی پرمیشور کے بچن کی ننوے کے منوشیوں نے پرمیشور کی وچن کی پرتیتی کی جو کی پرمیشور کا وچن یونہ کے دوارہ انہیں دیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ننوے شہر میں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اُپواس کا پرچار کیا گیا بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب ہی نے ٹار ٹوڑا اور یہ جو سمچ آتی یہ تھے عام لوگوں کے بیچ پرچار پہنچا لیکن جیسے ہی ننوے نگر کے راجہ کے کان میں یہ بات پہنچی اس نے وہ سیاہ وہ تک وہ راجہ بھی اپنے سیاہ سن سے اٹھ کڑا ہوا وہ راجہ اس ننوے شہر کا راجہ ننوے نگر کا راجہ اس پہ کوئی گھمن نہیں تھا اس نے بھی یونہ کے دورہ بتائی گئی بات پر وشواس کیا کہ وہ جو بھول رہا ہے وہ پرمیشور کا سندیش لے کر آیا ہے آج گروہ کی داز دازی پرمیشور کے بچن کا پرچار کر رہا ہے میرے پیو لیکن ہمیں اب تک وشواس نہیں یہاں تو صرف ایک دن کے پرچار کے دوران ہی ننوے نگر کے لوگوں نے بھشا تاپ کیا اکواس رکھا ٹار ٹوڑا یہاں تک لوگوں کیا راجہ نے بھی اپنے سیاہسن چھوڑ دیا اپنے راج کی عوستر کو اتار دیا اور وہ اب سیاہسن کو چھوڑ کر کہاں پر آ گیا اور راک پر بیٹ گیا اور یہاں تک اس نے اپنے پردھانوں سے سمتی لے کر کیا کیا ننوے میں اس آب گیا کا ڈنڈورہ پٹوا دیا یہ ڈنڈورہ کر دیا اپنے ننوے نگر میں کیا کرنا ہے کہ منوش یہی کیا یہاں تک پشوں بھی کیا آپ گائے بیل بھیڑ بکری یا پشوں اور کچھ بھی نہ کھائیں نہ پییں ہلیلویا صرف اپواس رکھ کر ہی کام نہیں چلا میرے پریو ہم بہت ہم زیادہ تر اپواس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپواس رکھنا چاہیے لیکن جتنا سمیں ہم اپواس رکھتے ہیں اس پیریڈ اس سمیں کے دوران ہماری سنگتی پر میشور کے ساتھ کتنی بنی رہتی اپواس کھالی صرف بھوجن کو چھوڑ دینا موں کو لٹکا کر بیٹھ جانا سر پر تیل لگا کر بیٹھ جانا سب سے الگ ہو کر بیٹھ جانا ہی اپواس اس سے یہ کافی نہیں ہے یہاں پر لکھا ہے کہ منوشو اور پشک دونوں ٹار ٹوڑے اور پر میشور کی دہائی چلنا چلنا کر دے اور اپنے کمارگ سے پھی رہے اس کا مطلعہ انہوں نے اس بات کو سویکار کر لیا کہ ہم غلط مارگ پر چل رہے ہیں ہمارا جیون غلط ہے ہم پر میشور کی ویروت میں جیون کا ویتیت کر رہے ہیں انہیں اس بات کو کیا کرا اس بات کو سویکار کرا انہوں نے کہا کہ ہم ٹارٹ ہی نہ اڑے راک پر ہی نہ بیٹھے اپواس ہی نہیں رکھے بلکہ ہمیں پر میشور کی سممک اپنی دعائی دے پر میشور کی سممک اپنی دعائی کو دے کیونکہ وہ جان کہتے کہ ہم اپنے غلط مارگ سے ہمیں ہٹ کر پر میشور کی آگیا کاریتہ میں چلنا ہے انہوں نے مین بات ہی ہے انہیں مکھے بات ہی ہے انہوں نے پسچہ تاب کیا پسچہ جیون پر لگی ہے ہلیلوی نتی بچر پندرہ تین میں لکھا ہے کہ یہ ہوا کی آنکھیں سب ستھانوں پر لگی رہتی ہیں یہ ہوا کی آنکھیں دھرمی اور ادھرمی دونوں پر آنکھیں ٹکی لگی رہتے کوئی بھی سرشتی میں ایسا ستھان نہیں کوئی ایسی وستو نہیں جو پرمی سے چھپی ہو ہم انسان کا یہ ایک بھول ہے کہ ہم جو غلط کار کر ہے پرمی نہیں دیکھ رہا ہماری یہ بھول ہے ہم بول دیتے نا جانے انجانے میں ارے کیا ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ یہی پر کہہ دیتے میرے پریوں وہ بھول جاتے کہ پرمی شک وچن جیویت ہے دودھاری تلوار کے سممان جو گانٹ گاٹ اور بودے بودے کو آر پار چھیت ہے تو یہاں ہم دیکھا کہ نینوی شہر کے لوگ نے کس پرکار سے اپنے مارگ اپنے برے مارگ کو چھوڑ کر ان کے شہر میں دیا گیا تو پرتیتی کی یعنی کی وشواز کیا کہ پرمی شور نے آج جو سندیش یونا نبی کے دورہ ہمارے شہر میں بھیجا ہمارے نگر میں بھیجا ہے اس کا مطلب پرمی شور کا جو وچن ہے یونا نبی کے دورہ جو دیا گیا وہ صحیح ہے وہ ہمیں پشتاب کرنا ہے ہمیں ہر پرکار کی سکھ سویدھا کو جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں جس میں ہم ڈھلے ہوئے ہیں جن ابھی لاشاؤں میں ہم پھسے ہوئے ہیں جس برے سبھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اُس اپواس میں رہ کر اُس سارے سکھ سویدھاؤں کو چھوڑ کر پرمیشو کے سم صرف ونتی کرتے رہے دوہائی دیتے رہے پاپو کی شما مانگتے رہے پریز اللہ اور جب پرمیشو نے ان کے جیون کو دیکھا ان پر دیا کی یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ننوے کے لوگوں نے کس پرکار سے پرمیشو کے داس کی کئی بات پر بشوا کیا لیکن یہاں پر ہم نے کیا دیکھا فریسی صدو کی پرمیشو مسیح سے چن مانگ رہے ہے اگر تو گرو ہے تو کیا تو سچ میں گرو ہے دوسری باج ہم دیکھیں گے دکھن کی رانی یا بھی ہم نے پڑھا مطی 42 پد میں لکھا ہے 99 کے لوگ نیائے کے دن کی ساتھ اٹھ کر انہیں دو شیط رہیں گے نیائے کے دن کی بات ہو رہی ہے اور آج کا جیون جو ہمارا چل رہا ہے جو ہمیں پر سمیہ پر سمیہ دے رہا ہے پر بھی مسیح بھائی بہن ہیں جنہوں نے مسیح پریوار میں جن والی ہے جو بڑا اپنے پہ گھمن کرتے ہے کہ ہم مسیح پریوار میں جن میں ہمارا مسیح نام ہے ہم پر بس پر یش مسیح کے نام کی چھاپ لگ چکی ہے اس لئے ہمیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہم پر کوئی نقصاد نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کو زاغ کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جیون کیا پر یش مسیح کے انصار ہے کیا ہمارا جیون پر کی آگیا کاریتا میں ہو کر چل رہا ہے ہم چھٹ پن سے پیدا ہوتے ہی پر یش مسیح سال سبتر سال سی سال یہاں تک کہ ہم ان ورشوں میں آ چکے ہیں جو بائیول کے انصار سبتر سی سے زیادہ ورشوں کو دیکھ پا رہے ہیں پر یش مسیح مسیح اس پر کار سی ہم سے بات کرتا ہے حلیلوی پر میش ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے یونہ کو چھوڑ کر اور کوئی چن نہیں دیا جائے گا ان کے وشواس ایک دن کا اور آج ہمیں پر میش پر 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 دانسیوں کے دورہ ہمیں روز پر سنتے روز سندیش کو سنتے چلے آرہے یہاں تک ہم سو بائیبل کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا آتمک اندھا پن اب تک دور نہیں ہو پایا ہم اب تک ہمارے آتمک کان نہیں کھل پائے ہمارا آتمک ہردے نہیں کھل پائے ہمارے اب تک پتھر کے ہردے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر سوالات 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 ہے پرشن پرشن ہے پرمو کے سممک کیوں کیونکہ ہم اپنی امیلاشاؤں میں پاس سنسار میں رہ کر ہم امیلاشاؤں میں پاس اس کو چھوڑ نہیں چاہتے کیونکہ انہیں ہمیں وشواس نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو وشواس نہیں ہے بھائی وشواس نہیں ہے پرشن کے جیون کے بعد ایسا جیون ہے جو کبھی نہیں ہٹ نے والا کبھی نہیں مٹ نے والا سنسار کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے سنسار کو چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے سنسار کی سنگتی کو چھوڑنا نہیں چاہتے جانکہ پرمیشن کا وشن کہتا ہے کہ تم تو چنے ہوئے لوگ ہو تم سنسار میں رکھا سنگتی کے ساتھ پرمیشن کی مہیمہ کرو پرمیشن کا وشن کہتا ہے سنسار میں رکھا تو سنسار کی صدرش مت بنو پرمیشن کا وشن کہتا ہے کہ تم دوستوں کی سنگتی میں مت بیٹھو پاپیوں کی سنگتی میں مت بیٹھو پاپیوں بس اس بات کو پرمیشن ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ان کے سمان نہیں بننا ان کے جیسا ہمیں ویوار اپنے جیون میں نہیں لانا ہلیلویہ آج فریسی صدوقی اس سمیں ہم فریسی صدوقی کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو پرمیشن مسی کے پیچھے رہتے تھے پرمیشن مسی کو ہمارے اندر بھی دن پرتی دن سوالات ہی رہتے کیوں کیونکہ ہم سلسار کی اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم نئی سرشتی بننا ہی نہیں چاہتے بچھن جب پڑتے تو بڑا اند آتا ہے کہ نئی سرشتی ہم بن سبھاؤ ابھی تک ہمارے اندر برائی کرنے کا برا سبھاؤ ابھی تک ہم دوسرے لوگوں کو نیچ دکھاتے ہیں دوسروں کا اپمان کرتے ہیں لیکن پرمیشن کا بچن کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا پرمیشن اتنا پرچار کیوں آرہا کیونکہ پرمیشن کہتا کہ پرمیشن چاہتا ہر منش کا ادھار ہو وہ نہیں چاہتا کہ کسی کا جیون ناش ہلیلوی آج بھی وہ داز دازیوں کے دوارہ پرمیشن اپنے وچن کو لوگوں کے بیچ دے رہا ہے لیکن ہم نے اپنے آتمک کانوں کو بند کر رکھ ہے کیونکہ سنسار کے بلاشوں میں ہم اتنا پھس چکے ہیں کہ مجھ سے نکلنا نہیں چاہتے ہمیں اسی میں آنند آ رہا ہے ہلیلوی اور دوسری بات ہم دیکھیں گے دکھین کی رانی ہم پر کیوں دوش لگائے گی نینوے شہر کے لوگ تو دوش لگائیں گے اس بات کو نے چال لیا کہ ایک دن کے پرچار کے دوارہ ہی انہوں نے پشتاف کر لیا من پھرا لیا اپنے جیون کو انہوں نے بدن ڈالا اپنے کمار سے پھر گئے اور پرمیش انہیں یہ دیکھ کر ان پر دیا کی ان کو شما کر دیا انہیں ماف کر دیا لیکن یہاں پر دکھین کی رانی کی بات ہے اور یہ دکھین کی رانی جو ایک مورتی پوچ اکتی اور اس کے ہوا کا نام سنا تھا کس کے دورہ سلمان کے دورہ تب وہ اس سے یعنی کہ سلمان سے کٹھن کٹھن پرشنوں کو پوچھنے کے لئے اس کے اندر کیا آئی ات سکتہ بڑھ گئی اور وہ بہت بڑے اپنے دل کے ساتھ بہت سارے مسالوں سونے منی سلدے اونٹ ساتھ لئے یرشلم کو آگئی اللہ یرشلم کو آگئی اور سلمان کے پاس پہنچ کر اپنے ساری من کی باتیں اس کے سامنے کہہ ڈالی اور جتنے بھی پرشن تھے سلمان نے بڑی بدھی سے جو پرمیشو نے بدھی دی تھی پرمیشو نے سلمان کو سلمان نے پرمیشو کے بدھی کے دورہ اس کے ہر ایک ایک سوال کا اتر دیا اور کوئی بھی رہ لکھا ہے کہ سلمان نے اس کے سب پرشن کو اتر دیا کوئی بات راجہ کی بدھی سے ایسی باہر نہیں رہی کہ اسے نہ بتا سکے حالیلویہ اتنا بدھی مان سلمان تھا جس نے شیبہ کی رانی کے اس سکتا کو جو اس کو اندر اپنے من میں تھی کہ یہوہ کے وشے میں جو اس نے سنا تھا سلمان کی سلمان کے دورہ کس پرکار سے یہوہ اس کے جیون سے پرگٹ ہو رہا ہے آج ہم اپنے جیون سے کیا پرگٹ پکر پا رہے ہیں اپنے مول چال سے اپنے سبھاو ہمارے اندر ہمارے جیون کے دورہ پرگویشو مسیح کو دیکھ سکے پرگویشو مسیح کو جاننے کے لئے موت سکھ ہو سکے کیا کسی نے اب تک آپ سے یا مجھ سے پرگویشو مسیح کے بارے میں خود آ کر جاننے کی کوشش کی ہے کیا کسی نے آپ کے پاس آ دکھن کی رانی جو شیبہ کی رانی تھی اس نے اپنے سوالات لے کر اس سلمان کے پاس پہج گئی اور مالک کھائی سلمان نے اس بدھ کے دورہ ایسی باتیں بتائی جو اس شیبہ کی رانی کے پرشنوں کا اتر ہو نہ دے سکا اس کو سیٹسفائی نہ کر سکا اس کے پاس شیبہ کی رانی سلمان کے بنائے بھن میں گھومی اس کے میز پر اس نے بھوجن کو دیکھا اس کے ٹیلوں کو دیکھا اور اس کے کرم چاریوں کو دیکھا پہننے اڑنے کو دیکھا اس کے بھوجن کو دیکھا اور کون کون سا اس کے بھون میں کام کرنے والے سب کو دیکھ کر وہ چکت ہو گئی تب اس نے راجہ سے کہا تیرے کام اور بدھی معنی کی جو کرتی میں نے اپنے دیش میں جو سنی تھی وہ سچی ہے لیکن جب میں نے آنکھ میں آنکھوں سے خود دیکھا آکر لیکن کیا کیا تب تک میں ان بات وں سنی تھی ہالیلوی یہاں دکھن کی شیبہ کی رانی سویم آئی یہ ہو کہ سلیمان کے پاس پرشت کیا سارے پرشنوں کا اس اتر مل گیا سنتوشت ہو گئی اور اس بات کی گوائی دی کہ میں نے جو تیرے بیشے میں سنی مجھے تو آدھی بات تک نہیں بتاتی لیکن جب میں یہاں پر آئی تو تیری بدھی مانی اور کلیان اس کیرتی سے بھی بڑھ کر جو میں نے سنی تھی یہاں پرمیشر کی گوائی ہے میرے لوگو یہاں پرمیشر کے نام کی گوائی ہے کہ کس پرمیشر کے وشے میں سلیمان کے دوارہ شیبہ کی رانی کو بتایا گیا اور اس نے بات پر وشواص کر لیا ہلیلوی اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ شیبہ کی رانی نے آگی کیا کہا راج سلیمان کی تو اس نے پرشن سا کر دی آگی لکھا ہے وچن میں دھن ہے تیرے جن دھن ہے تیرے سی وقت جو نکتے تیرے سم رہ تیری بدھی کی بات سنتے ہیں سلیمان کے جیون کے دوارہ شیبہ کی رانی نے پتہ پرمیش یہ ہو کی پرشن سا کی دھن نے کہا دھن ہے تیرے پرمیش یہ ہو جو تجھے ایسا پرسن ہوا کہ تجھے اسرائیل کی راج گدی پر راج مان کیا یہ ہو اس نے تجھے نیائے اور دھرم کرنے کو راج بنا دیا ہے حالیلویہ اس نے اس بات کو کیا کرا سویکار کر لیا کہ تیرا پرمیش دھن ہے حالیلویہ اور اب ہم اس بات کو ہم اس بات سے کمپیر کریں گے جب پرمیش نے پرمیش مسیح نے صدوق یوں فریس کو اپتر دیا تھا یونہ کو چھوڑ کر کوئی اور چند نہیں دیا جائے گا اور نیائے کے دن نینوے کے لوگ اور شیبہ کے رانے ہمیں دو شی ٹھرائیں گے کب دو شی ٹھرائیں گے وہ اس بات کو بتائیں گے کہ ہم تو ارنے وشوا سے تھے ہم نے تو اس بات کی پرتیتی نہیں کی تھی لیکن جیسے ہی پرمیشہ کا وچن ہم نے سنا ہم نے اس پر وشوا کیا ہم نے من پھرایا پرمیشہ وچن کہتا ہے دھنے لوگ جو پرمیشہ کے وچن کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں ہاللیلویہ اور آج ہم اپنے جیون سے دیکھ نہ ہوگا جانچ نہ ہوگا جو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ اس سمیں کے برے لوگ اور ویبیچاری لوگ جن مانگتے ہیں آج ہمارے جیون کی کیا حال ہے ہمارے جیون کی کیا پرستی ہے ہمارا وشوا کتنا ہے ہم کتنا پرمیشہ کے وچن پر وشوا کرتے ہیں یعنی ہم وشوا کرتے ہیں میرے کرتا اس نے تو اپنے اکلوتے پتر کو میرے لئے آپ کے لئے اس پوری مانو جاتی کے لئے اس پر بھیج دیا اور اس کے بڑے بلیدان کے دورہ پرمیشہ نے ہمارے پرمیشہ صدق کرنے کے لئے اپنے اکلوتے پتر کو بھیج دیا اور پرمیشہ مسیح کا پریم جو ہمارے لئے تھا اس نے کلوتی کروز پر بلیدان دے کر صدق کر دیا کہ ہم سے کتنا پریم کرتا ہے لیکن آج میں اور آپ اپنے پتہ پر کتنا وشواس کرتے ہے تو میں صدق کر دکھانا ہوگا کیونکہ کرم کے بینا وشواس ادھورہ ہے میرے پریو ابراہم کے وشی میں سن لے انو کے بارے میں جانتے ہنو کے بارے میں جانتے اور بارہ ورش سے لہو بہن وہ بہنے میں جانتے جکہی کے جانتے بہت سے پتروں کے بارے میں جانت ہم پڑھتے بہت آرندیت ہوتے بہت آرندیت ہوتے کہ کس پھر کس اپنے وشواس میں وہ صد ہو گئے پرمیشن کی آگے کاریتہ میں ہو کر چلے لیکن آج پرشن میرے لیے ہوا آپ کے لیے کہ ہم کب ابراہم کی طرح وشواسی بنیں گے کب ہم نوک کی طرح آگیا کاری بنیں گے کب ہم ہنوک کی طرح پرمیشن کے ساتھ چوبیس گھنٹے چلتے رہے گے آج پرشن ہم پر ہے یادی اگر ہم آج ننوک شہر کے لوگوں کی طرح اور شیبہ کی رانی کی طرح یادی ہم اس بات کو اپنے مک سے انگکار نہیں کریں گے میرے پریوں تو نیائے کے دن ننوک شہر کے لوگ اور دکھن کی رانی یعنی شیبہ کی رانی ہم پر دوش لگائے گی کہ ہمارا وشواس کہاں رہا آج پرمو آج وچن کے دورہ آج پرمو نے ہمیں سکھایا کہ تمہارے من میں سوالاک تو بہت رہتے ہیں پرشن تو بہت رہتے ہیں لیکن اس کے سے زیادہ پرمو کے پاس کچھ بھی پروو کرنے کے لئے نہیں ہے پرمو نے تو پروو کر کے دکھایا اب ہماری باری ہے کہ ہمیں پروو کر کے دکھانا ہے کہ ہم پرمیشن پر وشواس کرتے ہیں پرمیشن پر ہم اسے پریم رکھتے ہیں کیونکہ بچن کہتا ہے کہ تم اس سے پریم کرتے ہو تو میری آجیا کو مانوگے اور میری آجیا ماننی کٹھن نہیں کیونکہ کہتا ہے پروویشن مسیح ہم تو بڑے سادھارن سی بات میں کہہ دیتا رہے ہیں وہ تو پروویشن کا پوتر تھا اس کے لئے تو کیا مکٹھن تھا وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا ہاں کر سکتا تھا تب ہی تو اس بات کو پروو کرنے کے لئے وہ دے دھارن کر کے آیا اس دے بے رہ کر اس نے اس کروز کے بلیدان کو جب سہا کتنا دکھ سہا اس کو ہم ایک سیکنڈ بھی سوچیں گے میرے پریو تو آپ کی آنکھوں سے آسون نہیں رکنے پائیں گے اس دکھ کو جب یاد کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ منوشے کے پتر بن کر اس پرتھے پر آیا تھا صد کرنے کے لئے پرمیشن کی آگیا کاریتہ میں ہو کر ہمارے پریم کو صد کرنے کے لئے وہ اس دے میں رہ کر سارے دکھوں کو سہ لیا صرف میری کاتر وات کی کاتر لیکن آج بھی ہم اس کے پریم پر ہم سندھے کرتے ہیں آج بھی ہم اسے چن مانگتے ہیں کہ پرہو تو آپ ایسا کر دیں میرے جیمے تب میں ایسا کروں گا آج بھی ہم اسے شرط رکھتے ہیں آج بھی ہم منوشے ہیں منوشے تو آپس میں بزنس کرتے ہیں آج ہم پرمیشن سے بھی ڈیل کرتے ہیں ہالیلویہ ہم پرمیشن سے بس یہی پراتھنا کریں کہ پرہو ہم آپ پر پوری ریتی سے پورے من سے پورے ہردے سے آپ پر وشواس کرنے والے بنیں اور جس پرکار سے ننوشہر کے لوگوں نے آپ کے وچن کی پرتیتی کی چاہے وہ یونہ نبی کے دورہ دی گئی ہو یا آج کے یوگ میں کسی بھی داز داسی کے دورہ پرمیشن کا وچن آپ کے بیچ میں پاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ پرمیشن نے تو آپ کو پورا دکار دیا ہے پرمیشن تو آج یہ وچن جو آپ کے پاس ہر سمیں رہتا ہے جو جیون آپ کو دینا چاہتا ہے اس جیون کو ہم چھوڑ کر ہم برتیوں کی اور اپنے دھیان لگاتے ہیں آج کی سوچن پر ہم ضرور منن کریں کہ اس نیای کے دن میں ہم پرمیشن کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے اپنے آپ کو صدق کر سکیں پرمیشن کو بتائے سے آشیش دے آئی ایم پراتھ نہ کریں دھنیواد دھنیواد پتا پرمیشن پہ پھرمیشن آپ کے چلاحوں میں آتے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں پتا کہ آپ نے ایک بار پھر سے مجھے آج کی اس راتری میں پرمیشن آج کیا کہ میں آپ کے وچن کو پرمیشن اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں شیئر کر سکو سچ میں خداونی شراج مہانے پتا آپ سے کوئی بھی بھیج چھپا نہیں خداون آپ سب کی ہریتوں کو جاچتے ہیں آپ کی درشتہ ہمارے من پر لگئے پتہ پروجی پراتھا منتی کرتے ہیں پروجی آج کا وچن خداون ہم ہر ایک بھائی بہنوں کے جیون پر پروجی فلون تو ہونے پائے تاکہ پتہ پرمیشور یادی آج ہمارا جیون کمارگ پر چل رہا ہے یادی آج ہمارا جیون سنسارکتہ میں چل رہا ہے خداون پروجی آپ سے پراتھا منتی کرتے ہیں ان سب کو تیار کر پروجی ہم پوری ریٹس اپنے آپ کو آپ کے یوکے بنا سکے اور جو پھل قداون آپ ہمارے جیون میں دیکھنا چاہتے ہیں پروجی اس پھل کو ہم پھل لانے کی یوگے بن سکے پتہ آپ کے بچن کو سننے والے نہیں سنانے والے ہی نہیں بلکہ اس پر ہم چلنے والے بن سکے آپ کی سامانت آپ کی بندی کو مانگتے پتہ اور پراتھا منتی کرتے ہیں وشیش طور سے للیتہ سامری جی کے لیے ان کے پریوار کے لیے ان کے منسٹری کے لیے ان کے قلیسہ کے ہر ایک بھائی بہن کو پروجی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں جو بڑی امانداری سے بڑی وشواس ہے آپ کی سیوکائی میں لگے ہوئے پتہ ہر ایک کو پروجیم نام بنام آشیز دینا پتہ اور بچن میں اسی طرح سے ادکائی سے وہ بڑھنے والے بن سکے اور وشواس میں دن دیڑ ہو سکے پروجیم آئی اس پاتھنا کو پویتر آتما کی قواہی میں پروجیش مسید کے نام سب مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جے مسید کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دس بچے دیلی ڈیوشن میں ہمیں جانا ہے پروجیم آمین آپ سبھی کو بہتائی سے آشیز دے اور یعنی یہ سمیہ ملے تو ضرور آپ ایک بہت پھر سے ہمارے ساتھ پروجیش مسید کی سنگتی میں جھوڑیں پریز ڈالور